بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ای ہوب کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے ویلکم کرتی ہوں میں آپ کا اپنے چینل پر آج کی ریسپی بہت ہی زیادہ سپیشل ہے آج میں بناؤں گی سینڈویش بریڈ اور یہ بریڈ میں اپنے گھر میں تقریباً ہر ہفتے بناتی ہوں ڈو کیسے بنائیں گے اس کو رائز کیسے کریں گے کون سے مولز چوز کریں گے اور یہ مولز آپ کو کہاں سے ملیں گے بریڈ کی کٹنگ کیسے ہوگی اور اس کے بعد اس کو سٹور کس طرح کریں گے ان تمام چیزوں سے آپ کو مکمل گائیڈ کروں گی تو آپ ویڈیو مکمل دیکھئے گا تاکہ کوئی بھی ٹیپس میں اس نہ ہوں چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک بول میں چھ سو گرام پانی لے لیں گے یہ نیم گرم پانی ہے اور اگر آپ کے پاس ویڈ سکیل ہے تو زیادہ بہتر ہے ورنہ میں آپ کو کپس میں مہیر کر کے بھی ساری مہیرمٹ سیدوں گی سردیوں میں اور دمیان موسم میں آپ نے نیم گرم پانی یوز کرنا ہے لیکن جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تب آپ نے سادھا پانی یوز کرنا ہے یا زیادہ گرمی میں آپ فریج کا تھنڈا پانی بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے چھ سو گرام پانی لیا تھا اور وہ دو کپ فل ہو گئے تھے اور یہ ہاف کپ ہے یہ بھی فل ہو گیا ہے یعنی اگر آپ کپس میں لیں گے تو یہ تقریباً دھائی کپ کے برابر ہوگا اور میرا کپ 250 ایمل میورمنٹ کا ہے پانی ڈالنے کے بعد اس میں چینی آئٹ کر دیں گے اور میں نے یہاں پہ پسیوی چینی یوز کی ہے جو کہ 80 گرام سے کپس میں یہ آدھا کپ ہوگی اور اگر آپ گرینولیٹی شگر یوز کر رہے ہیں تو وہ ون تھرڈ کپ ہوگی لیکن اس کو پہلے آپ کو پانی میں حل کرنا پڑے گا اب میں اس میں انسٹینٹ ییسٹ آئٹ کر دوں گی 3.5 ٹی سپونس آج کل درمیانہ موسم ہے اور بارشی ہو رہی ہیں اس لئے میں ساڑھے تین چمچ رال رہی ہوں اگر بہت زیادہ گرمی ہوگی تو 3 ٹی سپونس کافی ہوگا اور اگر بہت زیادہ سردیاں ہو تو 4 ٹی سپونس یوز کریں ییسٹ کی کوانٹیٹی موسم کے حساب سے تھوڑی بہت چینج کرنی پڑتی ہے اگر آپ بریڈ بناتے رہیں گے تو آپ کو اس کا ایسپیرینس ہو جائے گا ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ جینی اچھے سے اس میں حل ہو جائے اور پھر اس کو دس منٹ کے لئے کسی نیم گرم جگہ پہ چھوڑ دیں گے تاکہ یہ رائز ہو جائے تقیباً دس منٹ ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مکسچر کے اوپر اس طرح جھاگ سی بن گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ ییسٹ ایکٹیو ہو گیا ہے میں جو ییسٹ چیوز کرتی ہوں اس کی پکچر میں سائٹ پہ لگا دوں گی اور اس کا ریزرز ساشا والے ییسٹ سے بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے اب میں اس میں میدہ ایٹ کروں گے اور میدہ اس میں گیارہ سو گرام جائے گا میں نے بول کو ویٹ سکیل پہ رکھا ہے کیونکہ میں نے گیارہ سو گرام یوز کرنا ہے لیکن میں میدہ اس میں کپ سے ڈال رہی ہوں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو تو کپس میں یہ میدہ تقریباً ساڑھے سات کپ ہے میں میدے کو ایکی دفعہ چھان کے فریج میں رکھ لیتی ہوں لیکن اگر آپ میدے کو اسی وقت چھانیں جب آپ نے یوز کرنا ہے تو پھر آپ آٹھ کپ لیجئے گا کیونکہ چھاننے سے میدہ تھوڑا سا ہلکا ہو جاتا ہے اب میں اس میں نمک ایٹ کر رہی ہوں تقریباً 3 ٹی سپونز کے برابر اور پھر میں اس میں بریڈ ایمپروور ڈال دوں گی 2 ٹی سپونز میں جو بریڈ ایمپروور یوز کرتی ہوں اس کی پکچر میں سائٹ پہ لگا دوں گی آپ دیکھ لیجئے گا اور یہ بلکل آپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر دیں اس کے بغیر بھی بریڈ اچھی بن جائے گی ان سب چیزوں کو ایک بار مکس کر لیں گے اور اگر آپ زیادہ کانٹیٹی میں پیزا ڈو بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی سیم یہی ریسپی ہوگی لیکن اس میں شگر کی کانٹیٹی تھوڑی سی کم ہوگی جیسے اس میں ہاف کپ پسی ہوئی چینی ڈالی ہے تو پیزا ڈو بنانے کے لیے آپ ایک بار میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اور اب میں اس میں لاسٹ انگریڈینٹ ایڈ کروں گی اور وہ ہے آئل آئل اس میں سیمیٹی فائی گرامز ڈالیں گے کپس میں اگر آپ لیں تو تقریباً ون تھرڈ کپ ہوگا آپ کوئی سا بھی فلیور لیس آئل یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کی جگہ میلٹیڈ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا ہم نے جب پہلے باقی چیزیں ایڈ کی تھی آئل بھی ان کے ساتھ ہی آئیڈ کر سکتے ہیں اور ایک ہی دفعہ اس کو مکس کر سکتے ہیں ان کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اگر تو آپ کے پاس مشین ہے تو آپ مشین میں اس کو گون لیں اور اگر مشین نہیں ہے تو اس کو کم سے کم پندرہ منٹ کے لیے آپ نے ہاتھوں سے گوننا ہے یہاں تک کہ یہ بلکل سموتھ ہو جائے میرے پاس دو نیڈنگ مشین ہے اور اس کا ڈیٹیل ریویو میں آپ کو پہلے ایک ویڈیو میں دے چکی ہوں کرنے پڑتی اور تقریباً 5 سے 6 منٹ ہی لگتے ہیں اور سموتھ سی ڈو تیار ہو جاتی ہے اچھا میں نے آپ کو یہ جتنی بھی کانٹیٹیز بتائی ہیں ان سے دو لارڈ سائز کے بریڈ لوفز بنیں گے اگر آپ صرف ایک بریڈ بنانا چاہتے ہیں تو آپ ان ساری چیزوں کی ہاف کانٹیٹی یوز کیجئے گا ہاف ریسیپی بھی میں آپ کو انشاءاللہ ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ چیک کر لیجئے گا ڈو کو میں نے ایک آئل سے گریز کی ہوئے بول میں نکال لیا ہے اور اب میں اس میں سے مشین کا بلیڈ ریموو کر لوں گی اگر آپ مشین جوز کر رہے ہوں تو آپ یہ بلیڈ لازم ہی ریموو کیجئے گا ورنہ یہ ڈو کے اندر ہی رہ جائے گا ڈو کو ساری سائیڈ سے اٹھا کے سینٹر میں لے آئیں گے تاکہ اس کی نیچے والی سرفس بلکل سموتھ ہو جائے تو چاروں طرف سے اچھی طرح اٹھا کے اس کو سینٹر میں لا کے پریس کر دیں گے اور یہاں پہ اس کو ہاتھوں کی مددر سے اچھی طرح پریس کر دیں گے تاکہ یہ آپس میں چپک جائے پھر میں ڈو کو اٹھا کر دوں گی تاکہ سموتھ سرفس اوپر ہو جائے اور اس کو کسی گرم جگہ پر رائس ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی گرمیوں میں یہ ایک گھنٹے میں ہی رائس ہو جاتی ہے لیکن سردیوں میں تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے اب میں نے دو بریڈ پینس لے لیا ہیں ان کا سائز میں آپ کو بھی چیک کروا دیتی ہوں کمرشلی جو بریڈ بنائی جاتی ہے وہ اس طرح کور والے پین میں ہی بنائی جاتی ہے یہ میں نے آن لائن پر چیز کیے تھے بیک ہاؤس.پک سے آپ چاہیں تو آپ وہاں سے لے سکتے ہیں اس کا سائز بھی دیکھ لیتے ہیں تو اس کی لیندھ ہے ٹین انچز اب اس کی چڑھائی بھی دیکھ لیتے ہیں تو اس کی چڑھائی پانچ انچ ہے اور اس کی ہائٹ بھی چیک کر لیتے ہیں جی تو پین کی ہائٹ بھی پانچ انچ ہی ہے دس انچ لمبائی پانچ انچ چڑھائی اور پانچ انچ چیز کی ہائٹ ہے جو بیکری سویرا سے ہم لا سائز کی بریڈس لیتے ہیں وہ تقیباً اسی سائز کی ہوتی ہیں اب اس پین کو میں اچھے سے گریز کرنا ہے اور اس کو گریز کرنے کے لیے میں یہاں پر ہوم میڈ پین ریلیزنگ ایجنٹ یوز کر رہی ہوں اس کو اچھی طرح سے پورے پین پر لگا دیں گے اور یہ لگاتے ہوئے بلکل بھی آپ نے کنجوسی نہیں کرنی میں نے جب بریڈ بنانا سٹارٹ کی تھی تو مجھے بہت زیادہ ایشو یہ آتا تھا کہ میری بریڈ پین کے ساتھ چپک جاتی تھی میں نے اوئل سے بھی گریز کر کے دیکھا گھی سے بھی اور بٹر سے بھی گریز کر کے دیکھا شوتننگ سے بھی گریز کر کے دیکھا لیکن بریڈ ہمیشہ ہی پین کے ساتھ چپک جاتی تھی کھی کے ساتھ گریز کر کے اس کو میدے سے ڈس کر کے بھی دیکھا یہ ریسپی کا لنگ میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اور یہ بنانا بہت آسان ہے آپ ایسی لی ایک دفعہ بنا کے رکھ سکتے ہیں پین کی لڈ کی اندر والی سائٹ کو بھی اچھی طرح سے گریز کر لیں گے اور سیم اسی طرح سے میں دوسرا پین بھی ریڈی کر لوں گی اور یہ جو لڈ کے اوپر آپ کو سپورٹ نظر آ رہا ہے یہ اس کا کلر ہی ایسا ہے ڈو کو میں نے بند مایکرووے میں رکھ دیا تھا اور تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ لگا ہے اور یہ بہت اچھے سے رائز ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والیوم میں ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی ہے اب اس کو پنچ کر کے اس میں سے ساری ائر نکال دیں گے اور اگر اس کو پنچ کرتے ہوئے آپ اپنے ہاتھوں پہ تھوڑا سا خوش میدہ ڈسک کر لیں تو پھر یہ آپ کے ہاتھوں سے چپ کے گی بھی نہیں میں نے اس سے دو بریڈز فنانی ہے تو میں اس کو دو ہیسوں میں ڈیوائیڈ کر لوں گی اور اس کے لئے میں یہاں پہ ویٹ سکیل کا یوز کر رہی ہوں پہلے میں پوری ڈو کا ویٹ کروں گی اور پھر اس کے بعد میں اس کو ہاف کر لوں گی ڈو کا ویٹ کرنے کے لئے میں نے بول کو ویٹ سکیل پہ رکھ دیا ہے اور ٹیئر کا بٹن دبا دیا ہے تاکہ یہ زیرو پہ آ جائے پھر میں نے ڈو کو بول میں ڈال دیا اور ڈو کا ٹوٹل ویٹ تھا تقریباً 1900 گرامز تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو سکتا ہے اب ایک لوف بنانے کے لئے میں اس ڈو کا ہاف یعنی کہ 950 گرامز ڈو لوں گی اس کے لئے میں نے پہلے پلیٹ کو ویٹ سکیل پہ رکھا اور پھر ٹیئر کا بٹن دبا دیا تاکہ وہ زیرو پہ آ جائے اور پلیٹ کا ویٹ مائنس ہو جائے اب میں نے اندازے سے تقریباً ہاف ڈو لی ہے اور وہ میں پلیٹ کے اوپر رکھ دوں گی تو اس کا ویٹ ہو جائے گا مجھے 950 گرامز کی ڈو چاہیے اور یہ جو ڈو میں نے اندازے سے لی تھی اس کا ویٹ تقریباً اتنا ہی تھا بس تھوڑا سا کم تھا تو تھوڑی سی ڈو میں نے اس میں اور ڈال دی تو اگر آپ کے پاس ویٹ سکیل نہیں ہو تو آپ اندازے سے ہی ڈو کو ہاف آف کر کے 200 میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اب میں ڈو کو پین میں کیس طرح ڈالنا ہے اس کے بھی دو طریقے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک یہ والا طریقہ ہے جو میں آج کل یوز کرتی ہوں یہ بہت زیادہ آسان ہے بس آپ ڈو کو اٹھائیں اور اس کو نیچے کی طرح فول کرتے جائیں اور جو نیچے کے سائیڈ ہوگی اس کو اس طرح پینچ کر کے بند کر لیں اپنے ہاتھوں کو آپ نے پہلے ہی اچھے سے آئل سے گریز کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح ڈو ایک لوف کی فارم میں آ جائے گی آپ چاہیں تو اس کو الٹا کر کے اچھی طرح سے نیچے سے اس طرح پینچ کر کے بند کر سکتے ہیں شروع میں میں وہ بگنس والا طریقہ ہی یوز کرتی تھی جو میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گی لیکن اب میرا کافی ایکسپیرینس ہو گیا ہے تو اس طرح ہی ڈو کی اچھی سی شیپ آ جاتی ہے ڈو کو پین میں اس طرح نکالیں گے کہ جو سائیڈ ہم نے فول کی تھی وہ نیچے کی طرف ہونی چاہیے اور سموز سائیڈ اوپر کی طرف ہونی چاہیے اب گریز کیے ہوئے ہاتھ سے اس کو اچھی طرح پریس کر کے پین میں پھیلاتیں گے اس پین کی ہائٹ پانچ انچ ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈو اس میں صرف تقریباً سوہ انچ تک ہی آئی ہے تو ڈو اتنی ہی ہونی چاہیے اس سے زیادہ ڈو نہیں لینی اس سے بریڈ بہت زیادہ لائٹ ان فلفی بنے گی اگر آپ پین میں بہت زیادہ ڈو ڈال دیں گے تو بریڈ ہیوی بنے گی اب میں فولڈنگ کا دوسرا طریقہ آپ کو بتا دیتی ہوں اگر آپ بگنر ہیں تو آپ یہ ورہا طریقہ یوز کیجئے گا میٹ کو میں نے ہلکا سا گریز کر لیا ہے اور ڈو اس پہ نکال لی ہے اب ڈو کو ہاتھوں کی مدد سے اس طرح پھیلالیں گے آپ چاہیں تو بیلن بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ ہاتھوں سے بھی ایزیلی پھیل جاتی ہے کیونکہ یہ بہت سوفٹ ڈو ہے بس آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ ڈو کی چڑائی آپ کے پین کی لینز سے تھوڑی کم ہونی چاہیے کیونکہ جب ہم اس کو فولڈ کرتے جائیں گے تو یہ تھوڑی سی لمبی ہوتی جائے گی اب اس کو ایک سائٹ سے بہت ٹائٹ سا فولڈ کرنا سٹارٹ کریں گے فولڈ کرتے جائیں گے اس کو پنچ کرتے جائیں گے تاکہ یہ آپس میں چپکتی جائے اور اس کی سائٹس کو بھی اندر کی طرف اس طرح پنچ کرتے جائیں گے جب یہ بلکل اینڈ پہ پہنچ جائے تو اس کے اینڈ کو اور کناروں کو آپ نے ہاتھوں سے اس طرح اچھی طرح سے پریس کرنا ہے فنگرز کی مدد سے تاکہ یہ اچھی طرح سے سیل ہو جائے جو سائٹس ہیں ان کو بھی فولڈ کر کے آپ نے نیچے کی طرف لے آنا ہے یہ ڈو بھی ریڈی ہو گئی ہے اس کو بھی پین میں نکال لیں گے اور اس کی یہ جو پنچ کی ہوئی سائٹ ہے اس کو ہم نیچے کی طرف کریں گے پین میں ڈال کے اس کو بھی گریس کیے ہوئے ہاتھ کے ساتھ اچھے سے پریس کر دیں گے تاکہ یہ پین میں پھیل جائے اس پین کو بھی کور کر کے کسی گرم جگہ پہ رائز ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے اگر گرمیاں ہے تو کاؤنٹر پہ ہی چھوڑ دیں اور اگر سردیاں ہے تو کسی ہیٹر ویرہ کے سامنے رکھ دیں ڈو کو رائز ہوتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پین کی ٹاپ سے تقریباً ایک ڈیرڈ انچ ہی نیچے رہ گئی ہے اس ٹیچ میں میں اون کو پری ہیٹ کر لوں گی 200 ڈگریز پہ تقریباً دس منٹ میں یہ ڈو ٹاپ تک آ جائے گی اور اتنی دیر میں اون بھی پری ہیٹ ہو جائے گا اگر آپ کے اون کو پری ہیٹ ہونے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے تو ڈو جب ہاف رائز ہو جائے آپ نے تب ہی اون کو پری ہیٹ ہونے کے لئے رکھ دینا ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ مزید گزرے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈو بلکل ٹاپ تک آ گئی ہے اور اتنی دیر میں اون بھی پری ہیٹ ہو چکا ہے تو اس کو بیک ہونے کے لئے اون میں رکھ دیں گے میرے پاس یہ کوکنگ رینج والا اون ہے اور میں نے اس میں اون تھرمومیٹر بھی رکھا ہوا ہے تاکہ مجھے ٹیمپریچر کا آئیڈیا رہے بریڈ پینس کو میں نے ایک ٹری میں رکھ لیا تھا تاکہ ان کو رکھنا اور نکالنا آسان ہو جائے ان کو میں 200 ڈگریز پہ بیک کروں گی تقریباً 40 منٹس کے لئے 40 منٹس میں یہ اچھے سے بیک ہو جاتی ہے اور اگر آپ بغیر اون کے بریڈ بنانا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ چیک کر لیجئے گا تقریباً 40 منٹس ہو گئے ہیں اور پینس کو میں نے باہر نکال لیا ہے ان کا کور ہٹا دیں گے اور آپ نے ان کو فورن سے ہی پینس سے باہر نکال لینا ہے ورنہ ان میں سٹیم جمع ہو جائے گی اور یہ پین کے ساتھ چپک جائیں گی اچھا بریڈ بیک ہونے کا آپ کو دو چیزوں سے پتا چلے گا ایک تو یہ کہ بریڈ جب باون میں بیک ہو جائے گی تو آپ کے پورے کچن میں بریڈ کی خوشبو پھیل جائے گی اور دوسرا یہ کہ جب آپ بریڈ کو کولنگ ریک پہ نکال لیں تو آپ نے اس کی نیچے والی سائٹ کو اس طرح ہاتھوں سے ٹائپ کرنا ہے اس طرح ٹائپ کرنے سے آپ کو ایسی آواز آنی چاہیے جیسے بریڈ اندر سے خالی ہے اگر ایسی آواز آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ بریڈ اچھے سے بیک ہو گئی ہے اس کو کولنگ ریک پہ تقریباً دیر سے دو گھنٹے کے لیے اچھی طرح سے تھنڈا کر لیں گے جب یہ تھنڈی ہوگی تب اس کو کٹ کریں گے اگر اس کو گرم کٹ کریں گے تو یہ ٹوٹ جائے گی اگر آپ بریڈ کو ایسے پین میں بیک کریں جس کا کور نہیں ہے تو آپ بریڈ کو کسی کپڑے میں لپیٹ کے تھنڈا کیجئے گا تاکہ وہ ہارڈ نہ ہو اور سافٹ ہی رہے تقریباً دو گھنٹے گھنے کے لیے ہیں یہ آپ کو اس طرح کا بریڈ نائف چاہیے ہوگا یہ پلین نائف نہیں ہے یہ سیریٹڈ نائف ہے اس سے بریڈ کی کٹنگ بہت زیادہ ایزی ہو جاتی ہے اگر آپ پلین نائف سے کٹ کریں گے تو بریڈ اچھے سے کٹ نہیں ہوگی بریڈ کو کٹ کرنے کے لیے آپ نے اس نائف کو بہت زیادہ نیچے کی طرف پریشر نہیں دینا بلکہ اس طرح آگے پیچھے موو کرتے رہنا ہے تو سلائس اچھے سے کٹ ہو جائے گا بچوں کو یہ گھر والی بریڈ اتنی پسند ہے کہ جس ان بھی گھر میں یہ بریڈ بنتی ہے بچے اس ویٹ میں کھڑے ہوتے ہیں کہ کب یہ بریڈ کٹ ہو اور کب ان کو کھانے کو ملے اس وقت بھی بچے میرے پاس کھڑے تھے اور پہلے کچھ سلائسوں میں ان کو کھانے کے لیے دے دیتی ہوں دونوں بریڈ کو سلائسز میں کٹ کر لیں گے اور پھر میں آپ کو اس کو سٹور کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی کیونکہ ہم نے اس میں کوئی پریزرویٹیو یوز نہیں کیا تو اس کو پروپرلی سٹور کرنا بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور یہ دیکھیں بریڈ بہت زیادہ سوف بنی ہے اور اس کا جال بھی بہت اچھا بنائے اچھا کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا وہ بریڈ میں شوگر کم کر سکتے ہیں تو یہ شوگر بلکل بھی زیادہ نہیں ہے یہ بریڈ آپ کو بلکل بھی میٹھی فیل نہیں ہوگی بلکہ پھیکی ہی ہوگی بیکریز میں جو میٹھی بریڈ یا ملکی بریڈ ملتی ہے اس کی ریسپی میں آپ سے پہلے شیئر کر چکی ہوں آپ وہ چیک کر لیجئے گا اس میں چینی کی کانٹیز زیادہ ہوتی ہے اور اگر آپ کو یہ پرفیک جالی دار سوف بریڈ پسند آئی ہے تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی فریس کر دیں تاکہ آپ کو ایسی مزے مزے کی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں ساری بریڈ کو میں نے کٹ کر لیا ہے اب اس کو سٹور کرنے کے لیے میں یہ باکس یوز کر رہی ہوں یہ لائمن کمپنی کا بریڈ باکس ہے جو میں نے دراز سے آرڈر کیا تھا اور اس سائز کی بریڈ کے لیے یہ بلکل پرفیکٹ ہے اس کا یہ سوف سیلیکون کا کور ہے جو کہ بلکل ایر ٹائٹ بند ہو جاتا ہے بریڈ کے سلائسز کو اب اس میں اوپر نیچے بھی رکھ سکتے ہیں اور اس طرح سائز پہ کھڑا بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سلائسز میں بلکل پرفیکٹ لی فٹ آئے ہیں جب میں نے بریڈ بنانا سٹارٹ کی تھی تو میں جو پلاسٹک کے بریڈ بیگز ہوتے ہیں ان کے اندر ہی بریڈ کو سٹور کرتی تھی لیکن میں چونکہ ریگولر بیسز پہ بریڈ بناتی ہوں اس لئے میں نے یہ باکسز آرڈر کر دیے اور ان کی وجہ سے بریڈ کو سٹور کرنا بہت زیادہ ایزی ہو گیا ہے میں اٹھے ٹائم دو بریڈ بناتی ہوں اس لئے میں نے دو باکسز لیا ہے ان کو اسی طرح سے آپ فریش میں رکھ سکتے ہیں اسپیشلی اگر گرمی ہے تو آپ ان کو فریش میں سٹور کر رہے ہیں اور اگر سردیاں ہیں تو آپ ان کو باہر کاؤنٹر پر بھی رکھ سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تھمز اپ دیں اور اپنے فرنس این فیملی کے ساتھ شیئر کر لیں پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کسی نئی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ